دوستو اگر آپ بھی کولکاتا نائٹریڈرز ٹیم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آر سی بی اور کولکاتا کے بیچ کھلے گئے میچ میں کولکاتا نائٹریڈرز کے اوپنر وینکٹے سیر نے دھواندار پاری کھلی اور ہر جگہ اب انہی کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے تو چلیے دوستو ہم بتاتے ہیں کہ یہ بائیں ہاتھ کا بل لباج کون ہے اور کے کے آر نے اسے کتنے میں خریدا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس خلاڑی کو آنے والے سمیں میں کیا بھارتی ٹیم کے لیے کھلایا جانا چاہیے یا نہیں اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو مدھ پردیش کے آل راؤنڈر وینکٹے سیر نے اپنے بلے سے جلوہ دکھاتے ہوئے سبھی کا دل جیت لیا سو موار بیس ستمبر کو ارسی بی کے خلاف کلکاتا نائٹ رائیڈرز کے لیے آئی پیل ڈیبیو کرتے ہوئے انہوں نے ستائیس گیندوں میں اکتالیس رنوں کی پاری کھیلی اور اس دوران ان کے بلے سے سات چوکے اور ایک چھکا بھی دیکھنے کو ملا وینکٹے سبائیں ہاتھ کے بلے باج ہیں جو دائیں ہاتھوں سے مدھیم گتی سے گیند باجی بھی کرتے ہیں انہوں نے ان دور میں ریلوے کے خلاف سید مشتاق علی ٹرافی کے دو ہزار پندرہ سنسکرڑ میں اپنے راج کے لیے اپنا ٹی ٹونٹی ڈیبیو کیا تھا ایئر کو اس میچ میں بلے باجی کا موقع نہیں ملا لیکن انہوں نے اپنے تین اوور کے سپیل میں اکیس رن دے کر ایک وکیٹ چٹکایا تھا انہوں نے اپنے ڈیبیو پر ریلوے کے وکیٹ کیپر بلے باج مہش راوت کو آؤٹ کیا خیل کے سب سے چھوٹی پراروپ میں دو بائی دس کے سرسشٹ آکڑے کے ساتھ ایئر کے نام 29 پاریوں میں 21 وکیٹ ہیں بلے باجی کی بات کریں تو وینکٹیس نے 32 پاریوں میں 137.64 کے سٹرائک ریٹ سے 724 رن بنائے ہیں ان کے نام کچھ ارد شتک ہیں اور ان کا سرسشٹ سکور 88 ہے دوستو اتنے کم انوہو کے ساتھ انہوں نے آر سی بی کے خلاف جس طرح کی ڈیو پاری کھیلی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خلاڑی کسی بھی سطر پر خیلنے کا جذبہ رہتا ہے اس پاری کے بعد ایئر فینس کی رڈار پر ہیں اور وہ اس یوہ خلاڑی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو چلیے دیر کی اس بات کی آپ کو ایئر سے کچھ جوڑی دلچسپ جانکاریاں بتاتے ہیں دوستو وینکٹیس ایئر کا جن 25 دسمبر 1994 کو ہوا تھا اور ان کے عمر 26 سال ہے وینکٹیس ایئر کی لمبائی 6 فٹ ہے ان کے پیدا کا نام راج شیکرن ایئر ہے دوستو وینکٹیس ایئر کی سیلری کی بات کریں تو بتا دیں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے IPL 2021 کی نیلامی میں بھارتی آل راؤنڈر وینکٹیس ایئر کو 20 لاکھ میں خریدا تھا دوستو اب وینکٹیس ایئر کو خود کو ثابت کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ دیئے گئے افسر کا سر وہ تم اپیوگ بھی کر رہے ہیں آپ سبھی کو کیا لگا ہے اس خلاڑی کو آنے والے سمیں میں کیا بھارتی ٹیم کے لیے کھلایا جانا چاہیے یا نہیں اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اس طرح کی خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دھنے والے